اللہ اکبر قبیر آئیے ذرا خور کیجئے سنت اوہ یہ جو پیغمبر نے کم کر کے وخائے ہے نبی علیہ السلام و دین اوہ یہ جو آپ تی سبانے نبو اچو نکلے ہے لاہوریو ایک بندہ مجدہ دودھ چوندہ ہے اوہ دے اندر چونگی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں اوہ دے اندر لاہور دیاں ٹائکیاں دا پانی پا خالص نہیں اوہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پانی پا خالص نہیں اوہ دے اندر زمزم پا پھر بھی دودھ خالص نہیں خالص دودھ اوہ یہ جناب مجدہ تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین خالص اوہ یہ جناب محمدی زبانے نبو اچو ڈریکٹ نکلے ہے نارے تکبیر شان مصطفیٰ پیغمبر مصطفیٰ پیغمبر انکراب آئیے اوہ دین خالص ہے خالص دین چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے خالص دین چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ آکھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجابوریاں دے سلسلہ امبیات اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی باتوی آخری ہے سلسلہ اے تکبیر سلسلہ اے حق کہلے حدیث سلسلہ اے پاکستان ہاں پر ممیلتہ بسروری سائے اور نبی دی ذات وی اچھی بولو آخری ہے تو اچھی بولو باتوی آخری ہے دین کسے مولوی دی بات دانا نہیں کسے مفتی دی بات دانا نہیں حیرانگی تے اس گلدی ہے پریشانی تے اس گلدی ہے جڑی بیدت نبی دے چھ سو سال بار شروع ہوئی ہے مولوی او دی دلیل قرآن چو دیندہ ہے پہا پھر مفتی گرہ لبی آئے اے جی ابو لاب نے لہنڈی ازاد کی تیسی نا میں کیا بلے ہوئے تیرے حوالے تو بھی صدقے جاوا تجھے امام ملی تو کہاں ملی تیرے جرم کھانا خراب ہو چنگا مفتی لبی آئی کہ میں کیا انہیں لہنڈی ازاد کی تیسی نا محمد بن عبداللہ سمن کے محمد رسول اللہ نہیں بنیا بول دے نہیں یہ محمد رسول اللہ ماندہ پھر جہنم جے جاندہ کانو پھر نالے جی دی دلیل دے رہے ہیں نا او دے بارے جی قرآن چاہے تب بطیدہ ابی لہبی وطب ما اگنا انہو مالوہو وما کسب سیسلا نارن ساتا لہب ومراتوہو ہم مالتا لہتب فی جیدیہا ابی لہبا تیرا مال تیرے مال تیرا سارا کچھ سارا کچھ جہنم سے جائے گا جنہ نے ہوتی سنت عمل کی تاہوی نالی خیاندہ سانونے سوائے ابلیز کے سبی خوشیہ مالاتوہ ایسا پھر کیا گودے ایشا میں آقا وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سودی سے اببا پہ گم چھا گئے پھر پٹن لگ پہ پھر پٹن لگ پہ گل کیوں گئے میں تو ہی کیوں گئے تو ہی اپنی واپس لگو ہی اپنی واپس لگو نہیں وہ بول دے نہیں یار کیوں ہے عید دے دن نبی پاک نے پوری زندگی سنوار دے دن روزہ رکھی ہے سنوار دے دن آقا پیدا ہوئے تریخ دا تائیون کوئی نہیں آج تو چالیس سال پچھے چلے جاؤ تھوارڈے مال روڑتے انار کلی دے اندر انیس سو ٹھتی دے اندر پہلا جلوس نکلیا نور اللہ تلقلی نے کڑے ہے وہ دو بارہ مفادتے نامتے نکلیا ہے بارہ پیدایش سے باج بڑی ہے بول دے اس طرح یہاں کئی بابیانو پتہ بے رہا پہلو کی نکلیا ہے بارہ باج آہ رہلا پایا نبی دی وفادتہ دن منا دے بارہ ملاد ہو گئی پھر ملاد نبی ہو گئی تے حضرت مولانا زیاء الحق دا دور آیا او دے کول نورانی نور اللہ تلقلی نور بخش اے مولوی سارے کٹھے ہو گئے گئے کہنے لگے زیاء الحق جی ایتھے لفظے اید زیاء الحق نے اپنے کلمنا لفظے اید لکھ دیتا پہلو وفادن نبی پھر ملاد نبی زیاء الحق نے اید لہیا پھر اید ملاد نبی تے جشن دا لفظ ناللہ کے لگ گیا جشن عید ملاد نبی میں کیا اہل حدیث مکہ مدینے والیاں عیدہ من دینے اسلام آباد والی عید من دینے بول دے نہیں کولین کلتم ماشاءاللہ میرا پتر بیکھو نا تشریف لائے اللہ دی جوانیچ برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دے آمین ہاں میں کیتی ہے تو ہاں سڑی نہیں اچھا مولانا عمر یزانی صاحب دی جوانیچ بھی اللہ برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دے آمین اور مرزا تو بھی آمین کہہ آمین آہ اس وقت ذرا توجہ فرمائیے آئیے ذرا غور کیجئے کولین کنتم تو ہبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سونیا کہہ دے اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیاں بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دی چاہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرستیان دا سلام مل جائے اگر تسی چاندے ہو اللہ نبی دے حچ و حوزے کاؤسر دا جام مل جائے پھر کوئی شرط فتبعونی میرے نبی دی اتباع کر لو جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتے نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جتے نبی نے جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوانو دو انام دیاں گا پہلی گالے ویغفر لکم سنوبکم میں تھوانی زندگی دے گناہ ماف کر دیاں گا تے غفر عربی دے اندر گین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندے ہیں جتے اندر گندگی سوٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دے نے جدو میرے نبی دیا کھلا کے میرے دروازے تے آ گے میں تھوانی زندگی دے گناہ واندی غلازت روں ٹوئے چے سوٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیا گا واللہ غفور رہیم آئیے درہا غور کیجئے اے ہی میرا مسلکے اے ہی میرا منحجے اے ہی میری دعوتے اے ہی میرا پیغامے جتے نبی دیا دیس آ جائے کسے دیا کل بولے آجے بولے آجے کسے دی فہم و فراسد کسے دا کھول کسے دی کیاس رائے نہیں چلے گی یہ نہیں کہنا حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا کھول ہے حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی فقہ ہے حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا فتوہ ہے نہ نہ میں ایک اصول کرکی ایک کتاب ہے چاند صفات تے مشتملے مدارس پڑھا ہی جاندی ہے وہ دے اندر قائدہ درجے اگر قرآن دی ایت امام دے کول دے مقابلے چاہے گی پھر امام قرآن دی ایت رو منسوق سمجھیا جائے گا اگر حدیث امام دے کول دے مقابلے چاہے گی حدیث رو منسوق سمجھیا جائے گا لوگو ادا مطلب کیے قرآن حدیث دے مقابلے چیمام دا کول آجائے کول نہیں چھڑنا قرآن دی چھڑ دے ہو ایت